موسیقی روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل لائے آپ کے لئے ایک بہت خاص ترین وظیفہ اور بہت زیادہ پاورفل عمل یہ عمل میرے ان بہن بھائیوں کے لئے ہے کہ جن میں آپس میں جھگڑا رہتا ہے میاں بیوی کا جھگڑا ختم نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ بیوی چاہتی ہے کہ شوہر اس کے قابو میں آ جائے اس کی ہر بات مانے لڑائی جھگڑا کرنا چھوڑ دے یا شوہر چاہتا ہے کہ بیوی اس کی ہر بات مانے اور گھر میں لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے امن و سکون قائم ہو جائے تو آج اس کا روحانی وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لئے ہے تو بہت ہی آسان سا عمل ہے بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے جو روحانی وظائف چینل آپ کے لئے لے کر آیا ہے اور صرف ایک ہی دن میں ایک ہی رات میں آپ کو اثر اس کا واضح ہو جائے گا کہ کس طرح سے آپ نے اس عمل کو کیا اور کیسے فوری طور پر اس کا اثر بھی ہوا تو یہ روحانی وظائف چینل جو آج آپ کے لئے عمل لے کر حاضر ہوا ہے آپ کے ساتھ اس عمل کو شیئر کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو بھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو روحانی وظائف چینل آپ کے لئے مختلف قسم کے وظائف لے کر حازف ہوتا رہتا ہے تو آپ لوگ وظائف کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کسرت کیا کریں کیونکہ درود پاک دلوں کا سکون ہے مومن اس کو زیادہ سے زیادہ پڑتا ہے تاکہ اس کی تمام مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جائیں مسائب حل ہو جائیں پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے دس درجات بھی بلند فرما دیتا ہے اور اگر آپ اپنے درجات کو بلند کروانا چاہتے ہیں تو پیارے آقا علیہ السلام پر درود و سلام کی کسرت کریں جیسے کہ ہر لفظ ہر چیز کا بہت خاص اثر ہوتا ہے ویسے قرآنی آیات قرآنی سورہ کا بھی بہت اثر ہوتا ہے تو قرآنی سورہ جب ہم کسی بھی خاص مقصد کے لئے پڑھتے ہیں تو اسے پر اثر پاتے ہیں ہمارا وہ کام فوری طور پر ہو جاتا ہے آج کل کے دور میں سب سے بڑے مسائل میں جو سب سے بڑا مسائلہ ہے وہ ہے میاں بیوی کا آپس میں جھگڑنا اس سے گھر کا ماحول تباہ ہو جاتا ہے گھر کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ دو گھر آپس میں بلکل الگ الگ ہو جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی تودو میں میں بھی ختم کرنے کے لئے آج روحانی وظائف چینل آپ کے لئے عمل آیا ہے اس کے علاوہ گھر میں جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے خرچہ وغیرہ نہیں دیتا ہے یا پھر ہر طرح سے اس کی کوئی کسی قسم کی بات نہیں مانتا ہے تو اس کے لئے بھی عمل اگر بیوی کرے تو انشاءاللہ اس کا شوہر اس کا تابع دار بن جائے گا اس کی ہر بات مانے گا یا شوہر اگر اپنی بیوی کے لئے کرتا ہے تو وہ بیوی اس کی تابع دار بن جائے گی اس کی ہر بات مانے گی گھر سے لڑائی جھگڑے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گے اور گھر کا ماحول بہت زیادہ پرسکون ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر یہی وظیفہ بہن بھائیوں کا جھگڑا ہے اس کے لئے کیا جائے تو بھی فوری طور پر اثر ہوتا ہے اگر دوست احباب میں بھی آپس میں جھگڑا رہ رہا ہے لڑائی جھگڑے ہیں اگر پڑوسنوں میں بھی آپس میں جھگڑا ہے تو وہ بھی ختم ہو سکتا ہے رشتے داروں وغیرہ میں بھی کسی کے ساتھ بھی آپ کا جھگڑا چل رہا ہے لڑائی ہے گالم گلوچ ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسی حرکات ہیں آپ سکول کے تالبیلم ہیں یا پھر کسی کالیج یونیورسٹی کے تو آپ بھی عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ وظیفہ بہت پاورفل ہے اس وظیفے کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے تو وظیفہ کرنا کیسے ہے غور سے سن لیجئے میں آپ کے سامنے شیئر کروں گی اگر آپ کو ایک بار سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ بار بار وظیفے کے بارے میں پوچھ لیجئے بہت زیادہ آپ کو اثر ہوگا اور یہ وظیفہ اپنا اثر خود دکھاتا ہے کرنا گیا ہے آپ نے کہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد اس کی یہ جو پہلی آیت ہے قل ہو اللہ احد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب عشاء کی نماز آپ پڑھ لیں عشاء کی نماز کے بعد ہی اس عمل کو کرنا ہے اور دو دن لگا تار اس عمل کو کرنا ہے آپ جب عشاء کی نماز پڑھ لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود پڑھنا ہے اگر آپ گیارہ سات مرتبہ بھی پڑھ لیں تو بہت فائدہ ہوگا یعنی تاک عداد میں آپ نے درود پڑھنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے تو گیارہ مرتبہ درود پڑھ لیا اب سورہ اخلاص کی پہلی آیت یعنی قل ہو اللہ احد قل ہو اللہ احد آپ نے لگا تار اس کو تین سو بار پڑھنا ہے تھری ہنڈر ٹائم قل ہو اللہ احد آپ نے لگا تار اس کو پڑھتے جانا ہے پڑھتے جانا ہے اور آنکھیں بند کر کے درمیان میں کوئی بات گفتگو وغیرہ نہیں کرنی کسی سے کوئی کسی قسم کی مجبوری سے مجبوری بھی ہو تب بھی آپ نے درمیان میں کوئی بات بھی نہیں کرنی ہے تین سو بار لگا تار پڑھ کے اور اس کے بعد آپ نے آخر میں تین مرتبہ درود پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد اپنے مخالف کو آپ نے اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے ماتھے پر آپ نے دم کر دینا ہے اور اپنے ہاتھ پہ دم کر کے اپنے ماتھے پر بھی پھیر لینا ہے شاہ کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اول آخر تین مرتبہ درود پاک اور تین سو مرتبہ قلہ واللہ احد پڑھ کے آپ نے مخالف جو اگر بیوی شوہر کے لیے شوہر بیوی کے لیے کرنا چاہتا ہے تو اس پر دم کر دیں اس کے ماتھے پر پھونک مارنی ہے اور اس کے بعد اپنے ہاتھ پر پھونک مار کے اپنے ماتھے پہ پھیر لینا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ ایک ہی رات میں اثر ہو جائے گا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم سے فوری طور پر میاں بیوی کا جھگڑا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا گھر سکون اور امن کا گہوارہ بن جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ اس کا اثر ہوا ہے اور بہت جلد اس کا اثر ہوگا تو یہ تھا ہماراج کا عمل ہماراج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہم سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ فوری طور پر ہمیں کمنٹ سیشن میں میسج کر دیجئے اس کے علاوہ آپ اگر استخارہ کروانا چاہتے ہیں آپ کو رزق کی پریشانی ہے گورنمنٹ جاب چاہتے ہیں تو آپ فوری طور پر دعا کے لیے نیچے ایک ام از کم پانچ سو مرتبہ پانچ سو مرتبہ آپ کیا کریں کہ درود پاک پڑھ کے آپ نیچے کمنٹ میں میسج کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے درود پاک کے ساتھ آپ کے لیے خصوصی طور پر مدینہ منورہ میں درود پاک کے ساتھ دعا کا احتمام کروایا جائے گا انشاءاللہ لعزیز آپ کی وہ دعا فوری طور پر قبول ہو جائے گی اور اگر آپ آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں پاکستان سے اور پاکستان سے جو باہر سے ممالک ہیں انڈیا سے بنگلہ دیش جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہیں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں آپ ہمارے مسلمان بہن اور بھائی ہیں اگر آپ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر ہمیں اس نمبر پر کانٹیکٹ لیجئے انشاءاللہ آپ کو آن لائن گھر بیٹے قرآن پاک پڑھایا جائے گا تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ فی امان اللہ